human development and learning کی stages کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پھر اس میں cognitive development کی بات کرتے ہیں cognitive development infancy اور toddlerhood میں کیا ہوگی cognitive development سے ہماری مراد ہے کہ mental development اور mind کی جو growth اور development ہے اور اس میں کس طرح سے جو ہے کون سے factors involve ہیں اور بچوں کی جو اس stage کے اوپر characteristics ہوتی ہیں cognitive development کے حوالے سے وہ کیا ہیں یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جب بچے infancy سے toddlerhood کی stage میں ہوتے ہیں تو obviously ابھی ان کا mind جو ہے وہ immature ہے اور gradually جیسے جیسے ان کی age grow کرے گی تو ساتھ جو ہے body کے ساتھ ساتھ mind بھی جو ہے وہ develop ہوگا اب یہاں پہ بچے اپنی intelligence اور اپنی جو ایک mind capacities ہیں اس کا ایکسپریشن مختلف آوازیں نکال کے کرتے ہیں جیسے جیسے گرگلنگ کوئنگ اور آپ کوئی آپ کوئی بتانا چاہ رہے ہیں کہ they are liking or disliking they are accepting or rejecting sometimes you are offering something to your child but child is just making sounds تو اس طرح کی آوازیں اور پسندیدگی پہ ہاں بڑا expression وہ دیتے ہیں ہوش ہو کے تو اب ابھی تو ان کو نہیں بتا کہ کونسی چیز ان کے لیے اچھی اور بری ہے ابھی تو ان کا mind ان کو اس طرح سے guide نہیں کر رہا لیکن چونکہ senses کے through وہ چیزوں کو observe کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے feel کر رہے ہیں تو یہاں پہ اب ایک دفعہ اپنے ان کو کوئی چیز offer کیا اور اس کا taste اچھا نہیں تھا تو اب ان کے mind نے ان کو instruction دی کہ اس طرح کی جو black والی اگر chocolate تھی تو جو black چیز ہے اس کا مطلب اس کا taste اچھا نہیں تو ہو سکتا ہے اب next کوئی black color میں اس کو چیز دیں تو وہ بچہ اس کو accept نہ کرے اس کا مطلب اس کا جو previous experience تھا وہ اس کو ugly experience کے لیے guideline provide کر رہا ہے تو previous یا past experiences بعض وقت بچے کو ugly experience کے لیے کچھ guideline provide کرتے ہیں جس کو اسے بچہ reject کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں بچے کو دیکھنا پڑے گا یہاں پہ کہ اس کی جو cognition ہے یا اس کا جو mind ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس کا مطلب ہے ایک تو ایک نئی چیز بچے کو اب try کریں گے تو وہ جلدی سے موں میں بھی ڈال لیتے ہیں لیکن اگر اس کا taste اچھا نہیں تھا تو next time جو ہے وہ اس generalization وہ کر لیتے ہیں اور ہر yellow چیز سے ہر black چیز سے جو ہے وہ avoid کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے جب ایک snake کے ساتھ کھیل رہا ہوگا تو snake جو ہے اس کو بڑا enjoy کر رہا ہے کہ جی وہ اس کے ساتھ ساتھ move کر رہا ہے اب اس کو تو نہیں بتا کہ ایک dangerous animal ہے اگر snake اس کو bite کرتا ہے یا آپ اس کو ہا کر کے ڈراتے ہیں تو تب اس کو بڑا چلے گا یہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے یقین کیجئے یہ جو ڈر کا concept ہے نا fear concept یہ parents سب سے پہلے گھر میں پیدا کرتے ہیں ماں جو ہے وہ بعض اوقات اتنی تنگا آ جاتی ہے بچوں کی شرارتوں سے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کبھی انہیں کہتے ہیں وہ فلان بابا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ horror movie horror stories جو ہیں یہ بچے کی mental development پہ اتنا برا اثر ڈالتے ہیں کہ بچے کی ہمیشہ جو اس کا store ہے اس کا mind کا تو اس کی جو subconsciousness ہے اس میں وہ چیز چلی جاتی ہے اب دیکھیں میں نے ایک مثال دی کہ جیسے بچے کے سامنے آپ نے سنیک رکھا اور وہ کھیل رہا ہے جب تک سنیک کے ساتھ اس کا experience جو ہے وہ برا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے سنیک کٹے بغیر آگے نکل جائے اور آپ کے ہاں کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ ڈر گیا ہے اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بڑی dangerous چیز ہے تو کسی بھی چیز کے بارے میں mind کیسے ایک mind بنتا ہے اس میں آپ جو ہے اس کو guide کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا اپنے ایک experience کام کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ gradually learn کرتے ہیں relationship between their actions and external world اب جو انہوں نے ایکٹ کیا کہ پہلے انہوں نے اس کو experience اچھا نہیں تھا اب ایک بھیڑ کٹ گئی کسی بچے کو تو وہ اب کافی سالوں تک ڈرتا رہے گا کوئی مکھی بھی اڑتی ہوئی نظر آئے گی تو وہ چیخیں مارنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پچھلا کوئی experience ہے تو بچوں کو understand کرنے کے لیے جب بچے اس قسم کی ابھی verbally آپ کو explain نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کو بچوں کے action سے سمجھنا پڑے گا کہ اس بچے کو اس وقت کیا problem ہے اس کی mind میں کیا ایک image بیٹھ گیا کسی چیز کا تو mind میں image بھی آپ بٹھا سکتے ہیں mind سے image نکال بھی سکتے ہیں کس طرح سے ہم یہ کام کرتے ہیں cognitive development جو ہے پیاجے نے کہا کہ cognitive development جو ہے بچے کی یہ sensory motor stage اس نے کہا infancy سے toddlerhood میں اس نے کہا کہ یہ sensory motor stage ہے اس میں بچے اپنی senses کے تھو جو ہے وہ سارے external environment کے ساتھ interact کرتے ہیں اور information حاصل کرتے ہیں اور جو information ان کو senses سے ملتی ہیں وہ اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ learn کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو اب یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ taste کیا اچھا نہیں taste تو پھر next time وہ گئے گا جی نہیں black cheese کو میں نہیں کھاؤں گا yellow کو میں نہیں کھاؤں گا اسی طرح سے جو ہے دودھ پینس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسے اس کی digestion خراب ہوگی ان digestion کا شکار ہو گیا ہو تو وہ ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے award کرے تو یہ سارے signs جو ہیں یہ parents کو سمجھنے چاہیے کہ کسی نہ کسی وجہ سے اس interaction کی وجہ سے بچے کی mind میں ایک image جو ہے وہ اس کا بیٹھ گیا ہے تو یہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ بچے external world کا جو experience جس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے ان کی information جو ہے وہ ان کے subconsciousness میں بیٹھتی جاتی ہے تو cognitive development چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں بچے جو ہیں وہ touch کرتے ہیں سک کرتے ہیں اس کے بعد دو ہے push and pull یہ ساری چیزیں وہ سیکھتے ہیں اس stage کے اندر اور جیسے environment کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ cognition کس طرح سے آپ کو message دیتی ہے اب ایک خطرہ ہے اکدم سے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو اکدم light سامنے جلتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ ایسے کرتے ہیں یعنی آپ کا mind جو ہے cognition جو ہے آپ کو کسی بھی خطرے سے اگاہ کرتی ہے اور آپ کی body act کرتی ہے اس کے ساتھ تو یہاں cognition development کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بچے کی experiences ہوں گے جیسا بچہ environment کے ساتھ interact کرے گا ویسے ہی اس کے subconsciousness میں information store ہوتی جائے گی یہ جو subconsciousness کی information ہے یہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے جیسے جیسے عمر grow کرتی ہے ویسے ویسے اس کا expression ہوتا ہے ڈر جو ہے بچپن میں ایک چیز سے آپ نے اس کو dry ہے ساری زندگی نہیں جاتا اسی طرح سے positive چیز جو بچے نے بچپن سے سیکھی ہے وہ اس کے subconsciousness میں store ہو جاتی ہے وہ ساری زندگی اس کو یاد رہتی ہے برا سلوک کسی کا وہ بھی اس کے subconsciousness میں store ہو جاتا ہے ساری زندگی اس کو یاد رہتا ہے تو یہ سارے emotions یہ ساری جو چیزیں بچپن میں بچے نے دیکھی ہوتی ہیں بظاہر آپ کو وہ بھول گیا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کے subconsciousness میں وہ یادوں کی صورت میں memories کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے تو اس لیے cognitive development جو ہے اس stage پہ parents کو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مدنظر رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کے ان سارے signs symbols کو understand کر کے اس کو اچھے experiences سے گزارنا چاہیے تاکہ اس کے subconsciousness میں اچھی memories کی صورت میں ایک چیز جو ہے image جو ہے وہ بیٹھ جائے